کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر کی مضبوطی کا راز آپ کے لگائے گئے اسٹیل کے گریڈ میں چھپا ہوتا ہے؟ صرف تھوڑا سا فرق اور آپ کا خوابوں کا گھر سالوں کھڑا رہ سکتا ہے یا چھوٹے سے زلزلے میں کمزور پڑ سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم کھول کر بتائیں گے چالیس گریڈ اور ساٹھ گریڈ اسٹیل کا مکمل فرق کہاں کون سا استعمال کرنا چاہیے اور تعمیر کے ماہرین کیا مشہورہ دیتے ہیں؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ ہم آپ کو وہ باتیں بھی بتائیں گے جو عام لوگ آپ سے چھپاتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں چالیس گریڈ اسٹیل کیا ہے چالیس گریڈ اسٹیل بنیادی تاور پرائسہ سریعہ ہوتا ہے جس کی ٹین سائل اسٹریند یعنی کھنچاؤ برداشت کرنے کی صلاحیت تقریباً چالیس ہزار پی ایس آئی پاؤنڈ فی مربع انج ہوتی ہے یہ اسٹیل زیادہ نرم اور لچکہ دار ہوتا ہے یعنی یہ موڑنے پر تھوڑا سا جھکتا ہے مگر آسانی سے ٹوٹتا نہیں اس خاصیت کی وجہ سے چالیس گریڈ اسٹیل زیادہ تر چھوٹے گھروں رہائشی مکانات چھوٹے پلرز اور چھتوں میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں زلزلہ یا بھاری بوجھ کا خدشہ کم ہو وہاں یہ ایک مناسب اور بجٹ فرینڈلی انتخاب ہوتا ہے سٹاٹھ گریڈ اسٹیل کیا ہے سٹاٹھ گریڈ اسٹیل ایک ہائی اسٹریانتھ اسٹیل ہیجز کی ٹین سائل طاقت تقریباً ساٹھ ہزار پی ایس آئی ہوتی ہے یہ چالیس گریڈ کے مقابلے میں زیادہ سخت اور مضبوط ہوتا ہے زیادہ وزن برداشت کرنے بڑے سٹرکچرز بنانے اور زلزلے کے اثرات کو کم کرنے کے لیے سٹاٹھ گریڈ اسٹیل کو ترجیح دی جاتی ہے یہ زیادہ تر کمرشل بلڈنگز ہائی رائز بلڈنگز پھلوں پارکنگ پلازوں اور ایسے انفراسٹرکچر میں استعمال ہوتا ہے جہاں اضافی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے چالیس گریڈ اور ساٹھ گریڈ میں بنیادی فرق چلیے اب بات کرتے ہیں ان دونوں گریڈز کے بنیادی فرق کی طاقت تار اسٹارڈ گریڈ کی کھنچاؤ برداشت کرنے کی صلاحیت چالیس گریڈ سے تقریباً پچاس فیصد زیادہ ہوتی ہے لچک چالیس گریڈ زیادہ لچکدار ہے اس لیے یہ کچھ حد تک جھک سکتا ہے بغیر ٹوٹے جبکہ ساٹھ گریڈ سخت ہوتا ہے استعمال کا مقام چالیس گریڈ چھوٹے گھروں اور نارمل امارتوں میں ساٹھ گریڈ بڑے کمرشل پراجیکٹس یا زلزلہ زدہ علاقوں میں قیمت سیسار گریڈ سٹیل تھوڑا مہنگا ہوتا ہے مگر جہاں مضبوطی درکار ہو وہاں یہ اضافی قیمت پوری اترتی ہے تقنیقی زبان میں کہا جائے تو چالیس گریڈ سٹیل عمومان ASTM A615 سٹینڈرڈ کے تحت تیار ہوتا ہے اور ساٹھ گریڈ بھی اسی میار کے تحت مگر زیادہ کاربن یا مکسٹرز کے ساتھ بنایا جاتا ہے یعنی سکس آٹھ گریڈ سٹیل مین میکنیکل پرپرٹیز زیادہ بہتر ہوتی ہیں جیسے کی زیادہ طاقت زیادہ برداشت اور کچھ حد تک زنگ سے بہتر تحفظ کہاں کون سا استعمال کرنا چاہیے ٹکسٹ اینیمیشن کون سا بہتر اگر آپ ایک سنگل یا ڈبل سٹوری مکان بنا رہے ہی جہاں بوجھ اور زلزلے کا خطرہ کم ہو تو آپ چالیس گریڈ سٹیل استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا پروجیک تھوڑا بڑا ہے یا آپ کا علاقہ زلزلہ پرون ارتھکویک زون میں ہے تو ساٹھ گریڈ استیل لینا ہی زیادہ محفوظ اور دانشمندانہ فیصلہ ہوگا ہمیشہ سریعہ خریدتے وقت برانڈ اور سندیافتہ کمپنی کا انتخاب کریں کم قیمت کے چکر میں ناکس یا غیر میاری استیل لینا آپ کے گھر کو خطرے میں ڈال سکتا ہے اور کبھی بھی استیل خریدتے وقتیٹسٹ سرٹیفکیٹ دیکھنا نہ بھولیں تو ناظرین اب آپ جان گئے کہ چالیس گریڈ اور ساٹھ گریڈ میں کیا فرق ہے اور آپ کے لیے کونسا بہتر ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کا اگلا پروجیکٹ کونسا گریڈ استعمال کرے گا اور ہاں کنسٹرکشن میٹیریل کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل غنی کنٹریکٹر کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں ملتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ